بھائی نے کمنٹ کیا تھا اللہ انہیں خوش رکھے عباد رکھے اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ اس کو نہیں بھی لگاتے ہیں میں اپنی گاڑی یعنی دس بارہ دن بعد چلاتا ہوں اور اس پہ کوئی بیٹری پہ اثر تو نہیں ہوگا بالکل ہوگا میرے بھائی یعنی آپ اس کو بار بار کھولتے ہو لگاتے ہو کھولتے ہو لگاتے ہو اور یہ کل کو لوز ہو جاتا ہے تو آپ تو اپنی طرف سے لگا لوگے کل کو گاڑی چلا رہے ہوگے تو آپ کی بیٹری بھی چارج صحیح نہیں کرے گا جب تک یہ مضبط تو اس کو اس طریقے سے آپ نے اتارنا ہے جس سے آپ کے ٹرمینل بھی خراب نہ ہو سلام علیکم جنید کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا اللہ انہیں خوش رکھے عباد رکھے یہ ان کا کمنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں اپنی گاڑی یعنی دس بارہ دن بعد چلاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس پہ کوئی بیٹری پہ اثر تو نہیں ہوگا دلکل ہوگا میرے بھائی بیٹری ویک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر گاڑی مطلب نہیں بھی چلاتے ٹھیک ہے آپ کو چلانی چاہیے صرف ایک گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہونا نہیں ہوتا میرے بھائی کہ آپ کی گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی آپ پوری گاڑی کو چھوڑ کے آپ بیٹری کو سوچتے رہو گے کہ گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی گاڑی تو چلو کسی طریقے سے آپ سٹارٹ کر لوگے ٹھیک ہے چارج بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے مگر باقی گاڑی کا کیا گاڑی چلانے کی چیز ہے میرے بھائی دس پندرہ دن آپ گاڑی کو کھڑا مت رکھو گاڑی کو کھڑا آپ اس لیے نہیں رکھو میرے بھائی کم سے کم پانچ نہیں چھ نہیں سات نہیں آٹھ دن بعد اگر گاڑی نکالتے ہونا تو لازمی بھائی روڈ کا چکر لگا لیا کرو وہ میرے بھائی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایک آپ کی گاڑی کی بیٹری ڈیڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ آپ کی گاڑی جیم نہیں ہوگی ٹھیک ہے گاڑی زیاری سی بات ہے آپ واش کر لیتے ہو اس کو کھڑا کر لیتے ہو سکاہ لیتے ہو دوسری بات یہ کہ آپ پھر چلاتے بھی نہیں ہو تو زیاری سی بات ہے گاڑی چلے گی آئل اس میں سرکولیٹ ہوگا آپ کا انجن فریش رہے گا آپ کا سٹیرنگ صحیح رہے گا آپ کے بریک آپ کی صحیح رہے گی آپ کا کلچ صحیح رہے گا آپ کا ریز صحیح رہے گا بھائی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے گاڑی صرف خریدنا نہیں ہوتا کہ بھائی خرید لی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میری بھی گاڑی پانچ چھے دن کھڑی ہوتی ہے میں خود جب چلاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے میری گاڑی چلتی کتنی ہے ٹھیک ہے جی مگر یہ ہے کہ اگر آپ بالکل بھی نہیں جا رہے آپ کہیں نہیں جا رہے آپ کہتے ہیں میرا بالکل بھی کئی کام بھی نہیں ہے میرا موڈ بھی نہیں ہے چکر بھی میرے نہیں مارنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی صرف آؤ گاڑی کو سٹارٹ کرو پانچ دس منٹ اس کو ذرا سا ہلکی سی ریس دو آپ کلچ کے اوپر پاؤں رکھو تاکہ گاڑی آپ کی نرم رہے اسی طریقے سے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بیٹری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ پوائنٹس نکالتے بھی ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے مجھ سے بھی آپ کو بہت فرق پڑے گا یعنی آپ کی بیٹری سیف رہے گی گرمی ہے بھائی بیٹری ایسی چیز ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چارج کرنا ہوا ہے بیٹری کو چارج کر کے رکھ لیتے ہو ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ نہیں بس سال ہو گیا میں نے چارج کی تھی سال بعد تو بیٹری مر جائے گی ڈیڈ ہو جائے گی اس کے اندر جو اس کا تیزاب ہوتا ہے یا جیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کو سرکولیٹ کرنے کے لیے بھی بھائی چارج مانگتی ہے چارج ہوگا تو اس کے اندر وہ تیزابیت مکسنگ ہوگی یہ ساری وجوہات ہوتی ہے اس چیز کو آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ نے گاڑی بلکل بھی نہیں چلانی تو پھر تو آپ ایسا کرو کہ دونوں پلس کا نیگٹیف تو چھوڑو پلس کا پوائنٹ اتار کے سائٹ پہ کر دو ٹھیک ہے آپ کہتے ہو میں دس دن بعد چلا ہوں گا پندرہ دن بعد چلا ہوں گا پندرہ دن بعد آپ آتے ہو ٹھیک ہے آپ پلس کا پوائنٹ واپس جو ہے اس کا ٹرمینل لگاتے ہو اور آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تو آپ کہو گے یار میں نے تو بیٹری کو سیف کیا ہوا ہے بھائی بیٹری کو تو سیف کیا ہوا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے اپنا پوائنٹ نکالا ہوا ہے مگر بیچ میں سے بیٹری جو ہے آپ کا وہ ہلکہ ہلکہ ڈس چارج ہوتا رہے گا خام خام مطلب اس کے اندر ایک ایسٹ ڈالا ہوا ہے ایک اس کا اپنا کیمیکل ہے سارا کچھ ہے وہ بیٹھ جائے گا زمین پہ مطلب اس کی جو بیٹری کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے جب اس کو پلس ملتی ہے کرنٹ ملتی ہے تو وہ سرکولیٹ ہوتا ہے پانی اس کا اُبلتا ہے جس طرح اس کا سرکولیٹ ہوتا ہے جیل بیٹری کا بھی یہ ہی سسٹم ہے جیل ہے آپ کی سکھی بھی یہ جیل ہے جیل بھی کب تک کام کرے گی تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ گاڑی چلاتے ہو نہیں چلاتے ہو اپنے گاڑی کی بیٹری کو سیف بھی رکھنا چاہتے ہو تو اگر دس پارہ دن آپ نے سیف رکھ لی ہے ٹھیک ہے نئی بیٹری ہے تو آپ کا چلو بیس دن نکال دیتی ہے فرض کرو ٹھیک ہے اور دورہ سی پرانی بیٹری ہوگی وہ تو پانچ دن بعد آپ کی روز ڈیڈ ہوگی کیا آپ لوگوں پہ دھکا لگوا ہوگے کیا آپ روزانہ بیٹری نکال کے آپ بزار سے چارج کروا ہوگے تو میرے بھائی گاڑی ایسی چیز ہے آپ کے گاڑی بہت کام کی چیز ہے گاڑی جو ہے نا بہت کام کی چیز ہے بہت فائدہ ہے گاڑی سے آپ کو فائدہ ہے آپ کی فیملی کو فائدہ ہے آپ کو خود فائدہ ہے کہیں بھی چلے جاتے ہو ایزیلی سب کچھ کر لیتے ہو مگر میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے گاڑی دس پارہ دن نہ بن کر کے رکھیں وجہ یہ ہے کہ بھائی فرس کرو چوئے گھس جاتے ہیں کیا کرو گیا آپ تاریں آپ کی کٹی گئیں چوئے نہیں بھی ہیں تاروں کو زنگ لگنا شروع ہو گیا کچھ ہو گیا ایسا تو مسئلہ کس کے لیے آپ کے لیے کل کو آپ کو گیا اب تو یہ مسئلہ آ گیا تو اسی لیے میرے بھائی گاڑی کو پانچ چھ دن بعد آ کے ذرا سٹارٹ کر لیا کرو پانی چیک کر لیا کرو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا اندر انجن دیکھ لیا کرو وائر دیکھ لیا کرو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں اگر ایک بھندہ ایسا ہے کہ آپ نے گاڑی رکھ لی ہے آپ بس صرف سٹیرنگ کے شوکین ہو بھائی کے سٹیرنگ پہ میں بیٹھ گیا ہوں آ کے بس مجھے گاڑی چلا رہی ہے باقی اس کو کک بھی اس کا پتہ نہ ہو تو کیا فائدہ گاڑی صرف گاڑی چلانا نہیں ہوتا میرے بھائی گاڑی رکھنا ہوتا ہے گاڑی آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے آپ اس کو رکھتے ہو آپ اس کو پیار سے اس کو ڈیل کرتے ہو اس کو ہر چیز اس کی خیال رکھو گے ایک مشین ہے یہ تو میرے بھائی میں بات کرتا ہوں بلکل پیور جو مجھے اپنی گاڑی کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے وہی چیز میں آپ کو بھی وہی بتاتا ہوں میں اپنے آپ سے کوئی باتیں بنا کر نہیں بتاؤں گا نہ مجھے آتی ہیں مجھے صرف میں to be very honest میں حق کی بات کرتا ہوں سچی بات کرتا ہوں کیار بھائی یہ گاڑی ہے اس کا گاڑی کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے آپ honor ہوتے ہو گاڑی کے آپ کا خیال ہے اگر آپ گاڑی کا خیال رکھو کہ تو گاڑی آپ کا خیال رکھی گی یعنی آپ جب چلا ہوگے تو آپ کو مزہ آئے گا کیار گاڑی الحمدللہ پرفیٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے جی تو points میں نے آپ کو بتا دی ہیں positive negative اگر آپ کہتے ہو تو میں اس میں کھول کے بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اچھا جی تو میرے بھائیو یہ میری گاڑی ہے آپ کے سامنے دیکھیں میں نے پورا trap بنایا ہے اس میں گاڑی کو بلکل نہیں ہلتی بیٹری بلکل سخت ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جی یہ positive ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے plus کا نشان نظر آ رہا ہے اور یہ اس کا negative ہے اب مجھے نہیں بتا آپ کی بیٹری اس طرف ایسے الٹی لگی ہوئی ہے یا اس طرح میری اس طرح fit ہوتی ہے تو آپ نے negative positive کو دیکھنا یعنی یہ negative ہو گیا اور یہ ہو گیا positive تو main جو connection ہوتا ہے وہ positive کا ہوتا ہے positive کے ساتھ آپ کے دیکھو مختلف speaker کی wire بھی لگی ہوتی ہے light کی بھی لگی ہوتی ہے تو زیادی سی بات ہے اگر آپ کا یہ فرض کریں اگر آپ اس کو بن کر کر رکھتے ہیں خدا نہ خاصہ آپ کی گاڑی کی کوئی wire یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ wire اس body سے touch ہو رہی ہے یعنی یہاں touch ہو رہی ہے فرض کرو میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ یہاں پہ touch ہو رہی ہے تو آپ کی بیٹری زیادی سی بات ہے dead ہوگی اور اگر آپ 10-15 دن گاڑی نہیں چلا رہے تو آپ اس کو نکال بھی لوگے تو 15 دن 10 دن تو اس میں charge رہے گا اس کے بعد اس میں بھی charge نہیں رہے گا جب آپ ادھر لگاؤگے گاڑی جب self ماروگے تو self کا load ہوتا ہے جب self کا load ہوتا ہے تو آپ کی گاڑی start نہیں ہوتی تو زیادی سی بات ہے پھر اس کو push کرنا پڑے گا ایک کا دھکا لگاؤگے کسی سے تب گاڑی start ہوگی ٹھیک ہے میرے بھائی اگر آپ کو نکالنا بھی ہے تو آپ نے یہ point نکالنا ہے plus point اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی میں دونوں نکالتا ہوں اب میں آپ کو ایک اور reason بھی روز روز کھولو گے نکالو گے کھولو گے نکالو گے تو یہ ایک point ہوتا ہے یہ انگلی سے بھی خراب ہوتا ہے یعنی یہ ریکھیں یہ point ہوتا ہے یہ یعنی ایک کاربن ہے جس سے یہ بنایا جاتا ہے تو یہ روز lose ہو جائے گا یہ خراب ہو جائے گا پھر کیا آپ terminal change کرو گے تو اس کو اس طرح سے آپ نے اتارنا ہے جس سے آپ کے terminal بھی خراب نہ ہو کل کو جب آپ terminal لگاتے بھی ہیں کریں کہ اگر آپ اس کو نہیں بھی لگاتے یعنی آپ اس کو بار بار کھولتے ہو لگاتے ہو کھولتے ہو لگاتے ہو اور یہ کل کو lose ہو جاتا ہے تو آپ تو اپنی طرف سے لگا لوگے کل کو گاڑی چلا رہے ہوگے تو آپ کی بیٹری بھی چارچ صحیح نہیں کرے گا جب تک یہ مضبوطی سے نہیں لگے گا دیکھیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ کو دیکھیں کتنا کیمرہ بھی ہل رہا ہے یعنی اتنی مضبوطی سے یہ لگا ہوا ہے ہے کہ نہیں تو اگر آپ نے نکالنا بھی ہے تو آپ نے پلس کو نکالنا ہے اور اگر آپ نے بلکل بیٹری بائر نکالنا ہے تو دونوں کو آپ بائر نکالیں ٹھیک ہے تو میرے بھائی میں نے آپ کو یہ گائیڈ لینڈ دے دی ہے آپ کو اچھے سے طریقے سے سمجھا دی ہے سارا کچھ میں نے آپ کو گائیڈ لینڈ جنیت کو سبسکرائب کریں میرے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے بھائی کے فائف تھاؤزن انشاءاللہ پورے ہونے والے ہیں اور یہ صرف آپ کی محبت ہے پیار ہے اور محبت ہے تو میری طرف سے اللہ حافظ